نمازکار ساتھیوں انفیوزن نوٹس کی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کا سیسن رہے گا ساتھیوں پانچ اپریل دوہزار چوئیس راجستان کرنٹ افیرز کا اس سیسن کے اندر ساتھیوں جتنے ہی مہتوپن پرسن بنے ہیں راجستان کرنٹ افیرز کے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھیوں ان پرسنوں سے جڑے ہوئے جو مہتوپن تتھے ہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس پر بھی جانکاری سازہ کروں گا آپ کی سویدہ کے لئے ساتھیوں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں پی ڈی اف کا لنک ہوگا وہاں سے آپ آسانی سے پی ڈی اف ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے میرا پریاس رہے گا ساتھیوں کی کم سمیہ میں میں آپ کے ساتھ شاندار کیوشن شیئر کروں یہ سیسن آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ویڈ سے جرور کیجئے گا کم سمیہ میں کوالٹی کنٹینٹ کے لئے جرور فولو کیجئے گا انفیوزن نوٹ سے تو شروعات کریں گے ساتھیوں سیسن کی پہلا کیوشن آپ سے پوچھا ہے اسمیتہ خیلو انڈیا وومین سیریز ٹو ویسٹ جون میں پردیش کی دکشنا جوشی نے کتنے پدک جیتے ہیں ایپورٹنٹ یہ کیوشن ساتھیوں رہنے والا ہے آپ سے پوچھا ہے کہ اسمیتہ خیلو انڈیا وومین سیریز ٹو ویسٹ جون میں پردیش کی دکشنا جوشی ہے ساتھیوں انہوں نے کتنے پدک جیتے ہیں کتنے پدک جیتے ہیں تو آپ کا انصر ہونے چاہیے کتنے تین پدک انہوں نے جیتے ہیں جوشی نے ساتھیوں تین سورن پدک ہیں جیتے ہیں اس کے اندر ساتھیوں انہوں نے 200 میٹر بٹر فلائی کے اندر 100 میٹر ساتھیوں بٹر فلائی اور 200 میٹر بیک شٹوک جو ایویٹن ہے اس کے اندر ساتھیوں انہوں نے سورن ہے جیتا ہے تو انکا سمدھ بھی coefficient رہے گا کہ دکشنا جوشی کا سمدھ ہے تو ساتھیوں اپنے جیپور سے رہنے والا ہے تو یہ کیوں سے اپورٹنٹ رہے گا کہ اسمیتہ کھلو انڈیا وومن سیریز 2 ویشت جون میں پردیش کی دکشنہ جو سینے کتنے پدک جیتے تو ساتھیوں تین پدک انہوں نے جیتے ہیں وہ کون کون سی ایوینٹ میں دو سو میٹر بٹر فلائی سو میٹر ساتھیوں بٹر فلائی اور دو سو میٹر بیک سٹوک جو ایوینٹ ہے اس کے اندر انہوں نے سورن جیتے ہیں یہ جیپور کی رہنے والی اور پرتیوگیتہ کا ایجن ساتھیوں ادیپور کے کھیل گاؤں کے سٹیڈیم میں کیا گیا تھا کہاں پر کیا گیا تھا ادیپور کے اندر ساتھیوں اس پرتیوگیتہ کا ایجن ہے جو کیا گیا تھا تو اپنے لئے اپورٹنٹ یہ کیوشن ہے رہنے والا ہے آگے بڑھیں گے ساتھیوں اگلے کیوشن پر بات کریں گے اگلا کیوشن آپ سے پوچھا ہے کہ 164 انڈیا نے اپن کمپیٹیشن سوٹگن دوہزار چوئیس میں بھاگ لیتے ہوئے پردیش کے مہیپال شی ہیں سیکھاوت نے کون سا پدک جیتا ہے 164 انڈیا اپن کمپیٹیشن سوٹگن دوہزار چوئیس میں بھاگ لیتے ہوئے ساتھیوں پردیش کے کون ہیں مہیپال شیئے سیکھاوت انہوں نے کون سا پدک جیتا ہے تو ساتھیوں انہوں نے جیتا ہے شورن پدک مہیپال جی نے کون سا پدک جیتا ہے ساتھیوں شورن پدک جیتا ہے اور جو یہ کمپیٹیشن تھا یہ پرتیوگیتا تھی اس کا ایجن کام پر ہوا تھا ساتھیوں تو پرتیوگیتا کا ایجن نیسل رائیفل ایسوسیشن کے اور سے ساتھیوں بھٹینڈا پنجاب میں کروایا گیا تھا اور اس کے اندر ساتھیوں اپنے پردیش کے کون ہیں مہی پالشی ہیں شیخہ ہوتا ہے انہوں نے ساتھیوں اس کے اندر کون سا پدک جیتا ہے سورن پدک ہے جیتا ہے تو اپورٹینٹ کیوں سنے رہنے والا ہے مہی پالشیہ نے کون سا پدک جیتا ہے تو آپ کو انصر ہو جائے گا سورن پدک انہوں نے اپنے نام کیا ہے اگلا کی اچھ viewpoint آپ سے پوچھا ہے کہ حالی میں تیتیشویں سب جونئر بالکہ راشتری ہے کبڈی پرتیوگیتا میں پردیش کی بالکہ ٹیم نے کون سا پدک جیتا ہے کہ حالی میں ساتھیوں تیتیشویں سب president بالکہ راشتری ہے کبڈی پرتیوگیتا کے اندر پردیش کی بالکہ ٹیم نے کون سا پدک جیتا ہے تانس رو جائے گا ساتھیوں رجت پدک جیتا ہے بالی کا ٹیم نے کون سا پدک جیتا ہے رجت پدک جیتا ہے ساتھیوں فائنل مقابلہ ہے جو ہریانہ کے ساتھ کھیلا گیا تھا فائنل مقابلہ ہے جو کس کے ساتھ کھیلا گیا تھا ہریانہ کے ساتھ کھیلا گیا تھا اس میں ہریانہ نے ساتھیوں 32-33 کے جو انتر تھا اس نے اپنے کو ہرادیا نے اپنی راجستان کی جو ٹیم تھی اس کو 35-33 کا اس کے اندر سکو رہا جس کے چلتے ساتھیوں اپنی جو ٹیم ہے اس نے ریجت پدک جیتا اور ہریانہ اس کے اندر ساتھیوں کون سا پدک جیتا ہے ہریانہ نے اس کے اندر ساتھیوں سورن پدک ہے جیتا ہے تو 33 سب جونئر بالکہ راشتی ہے کبڑی پرتیو گیتا کے اندر راجستان کی بالکہ ٹیم نے ہے جو ریجت پدک ہے جیتا ہے یہ اپنے لیے اپورٹنٹ ہے رہ سکتا ہے کہ اس انساتھیوں اگلا کیوشن آپ سے پوچھا ہے کہ the solvator x trackers association of india کے دوارہ fossil certification کے انسار ورس 2023 کے اندر سرسوں کا اتپادن راجستان میں کتنا رہنے کا انمان ہے اپورٹنٹ رہے گا ساتھیوں یہ کیوشن ہے آپ سے پوچھا ہے کہ the solvator x trackers association of india کے دوارہ fossil certification کے انسار ورس 2023 کے اندر راجستان کے اندر ساتھیوں سرسوں کا جو اتپادن ہے وہ کتنا رہنے کا انمان ہے تو ساتھیوں آمسر ہو جائے گا 46.13 لاکھ ٹن ہے 46.13 لاکھ ٹن ساتھیوں اپنے راجستان کے اندر اس کا رہنے کا انمان ہے تو آرثک سمکشا کے حساب سے بھی ساتھیوں یہ کیوشن اپنے لیے اپورٹنٹ رہے گا راجستان کے اندر کتنا ساتھیوں 46.13 لاکھ ٹن ہے جو سرسوں کا اتپادن ہے جو رہ سکتا ہے اس پرکار کا انمان کس نے لگایا ہے The Solvect Extracts Association of India کے دوارہ ساتھیوں یہ ہے انمان لگایا گیا اور اس کے اندر ساتھیوں پورے بھارت کے اندر بتایا گیا ہے کہ 120.90 لاکھ ٹن کا انمانے رہے گا اس کے علاوہ ساتھیوں اتر پردیش کے اندر 20.03 لاکھ ٹن اور مدیہ پردیش کے اندر ساتھیوں 17.59 لاکھ ٹنے رہنے کا انمان ہے تو اپورٹنٹ ساتھیوں یہ کیوشن رہنے والا ہے اپنے راجستان کے اندرے 26.03 لاکھ ٹن سرسوں کا اتپادن ہے جو ورس 2023 کے اندرے ہو سکتا ہے آگے بڑھیں گے اگلے کیوشن پر بات کریں گے ساتھیوں اگلہ کیوشن آپ سے پوچھا ہے کی ریل اسٹیٹ سے جڑے راجیہ کے سب سے بڑے فیسٹیول کریڈائی ریل اسٹیٹ ایکسپو دوہزار 24 کا جن ہے جو کہاں کیا جا رہا ہے ریل اسٹیٹ سے جڑے ساتھیوں راجیہ کے سب سے بڑے فیسٹیول کریڈائی ریل اسٹیٹ ایکسپو دوہزار 24 کا جن ہے کہاں پر کیا جا رہا ہے تو آنصر ہو جائے گا راجستان انٹرنیشنل سینٹر ہے جیپور کے اندر ساتھیوں اس کا ایجن ہے کیا جا رہا ہے کب سے کب تو ساتھیوں چار سے لے کر سات اپریل تک اس کا ایجن ہے جو کیا جا رہا ہے کب سے کب ساتھیوں تو آنصر ہو جائے گا چار سے سات اپریل تک اس کا ایجن ہے جو کیا جا رہا ہے اپنے لیپورٹنٹ ہے رہنے والا یہ کیوشن ہے کب سے کب تو چار سے لے کر سات اپریل تک اس کا ایجن ہے جو کیا جائے گا اگلا کیسے نے آپ سے پوچھا ہے کہ حالے میں جاری انڈیا روزگاہ ریپورٹ کے انصار روزگاہ سچکانک میں راجستان کا کون سا استان ہے کہ حالے میں جاری انڈیا روزگاہ ریپورٹ کے انصار روزگاہ سچکانک میں راجستان کا کون سا استان ہے تو راجستان ساتھیوں اس کے اندرے چھٹے استان پر ہے راجستان کون سا استان پر ہے راجستان ہے چھٹے استان پر ہے یہ ساتھیوں جو ریپورٹ ہے انتراشتیا سرم سنگتن وی مانو وکا سنگتن کے دوارہ جاری کی گئی ہے تو اپنے کو یاد رکھنا ہے اگلا کیوسنہ آسین پوچھا گیا ہے جمموں میں آئی جت کھلو انڈیا ووسو لیگ میں پائل بھاٹے نے کون سا پدک جیتا ہے جمموں میں آئی جت کھلو انڈیا ووسو لیگ کے اندر ساتھیوں پائل بھاٹے نے کون سا پدک جیتا ہے تو آنسر ہے گا ساتھیوں پائل بھاٹے کے دوارہ رجت پدک جیتا گیا ہے تو اپورٹنٹ یہ رہے گا کیوسنہ ہے جمموں میں آئی جت کھلو انڈیا ووسو لیگ کے اندر ساتھیوں پائل بھاٹے نے کون سا پدک جیتا ہے رجت پدک جیتا ہے اس کے علاوہ ساتھیوں ریا مسرا نے اس کے اندرے کانسیا پدک اپنے نام کیا ہے اس کے علاوہ ساتھیوں ریا جو مش رہا ہے انہوں نے کونسا پدک اپنے نام کیا ہے کانشیا پدک تو پائل باتی ساتھیوں رجت پدک جیتنے میں کامیاب ہوئی اور ریا جو مش رہا ہے ساتھیوں وہ کانشیا پدک جیتنے میں کامیاب ہوئی تو ساتھیوں اس سیسن کے اندر جتنے ہی مہتوپن پرسن بننے تھے راجستان کرنٹ افیرز کے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں میرا پریاس رہتا ہے ساتھیوں کی جو اپنا سیسن ہو وہ کم سمیہ کا ہو ساتھیوں جو راجستان کرنٹ افیرز ہیں وہ اپنے اس سیسن سے باہر نہیں جائے گا آپ کی سویدہ کے لئے ساتھیوں ویڈیو کی ڈسکریپسن میں ہے جو پیڈی اپ کا لنک ہوتا ہے وہاں سے آپ پسانی سے پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے میرا پریاس ہے ساتھیوں کی دس منٹ کی اکلاس ہونی چاہیے راجستان کرنٹ افیرز کی اگر اپنے ساتھیوں راجستان کرنٹ افیرز کی لئے ایک گھنٹہ یا چالیس منٹ کا سمیہ برباد کریں گے تو ساتھیوں اپنا راجستان جی کے ہوگے الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں الگ الگ پٹیویتہ کے حساب سے تو ان کو اپنے ٹائم کب دیں گے تو یہ پریاس آپ کو پسند آ رہا ہے تو ساتھیوں اس سیسن کو لائک ویسے جرور کیجئے گا کم سمیہ میں کوالیٹی کنٹینٹ کی لئے جری رہیے گا انفیوزن نوٹ سے دھنیواد ساتھیوں